حکیم لقمان کی باتیں بعض اوقات انسان سکون ہر چیز میں تلاش کر رہا ہوتا ہے جبکہ سکون تو اس کی اپنی ذات میں ہی چھپا ہوتا ہے دھوکہ دینے والا خود تو سزا بکت ہی رہا ہوتا ہے لیکن وہ اپنی آنے والی نسلوں کو بھی عذاب میں ڈال دیتا ہے اگر رات کو سوتے ہوئے آپ خواب نہیں دیکھتے تو اس کا مطلب ہے آپ کا دماغ سے ہی سے کام نہیں کر رہا اگر آپ کے مو پر دانے یا داغ ہیں تو تحجد پڑھنا شروع کر دیں جس گھر میں بلی بچے دے اس گھر میں بہت دولت آتی ہے اگر گھر میں رزق کی تنگی ہو جائے تو صبح اٹھتے ہی تین سجدے شکرانے کے ادا کریں تنگی دور ہو جائے گی جوانی میں چینی کا استعمال کرنے سے بڑاپے میں بہرے ہونے کا خطرہ ہے اگر کھانے کے دوران تین گھونٹ پانی پی لیا جائے تو ساری عمر آنکھوں کی چمک باقی رہتی ہے جس گھر میں عورت ہاتھ سے کپڑے دوتی ہے اس گھر میں ٹینشن کام ہوتی ہے جن لوگوں کو غصہ زیادہ آتا ہے ان کو چاہیے کہ پالک نہ کھائے اگر روٹی کھاتے ہوئے بال نکل آئے تو رزق میں فراوانی ہوتی ہے جو عورت آہستہ بولے وہ پیار کی بھوکی ہوتی ہے تیز ٹھنڈا پانی پینے سے فالج ہونے کا خطرہ ہے جو رات کے وقت الائچی والا دودھ پی کر سو جائے تو جوڑوں کا درد ختم ہو جاتا ہے لیمون پارچینی ڈال کر کھانے سے چکر آنا بند ہو جاتے ہیں رات کو زیادہ کھانا کھانے سے انسان جلد بڑا ہو جاتا ہے خالی پیٹ نہانے سے جسمانی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے جو عورت شوہر سے انچی آواز میں بات کرتی ہے وہ اپنے رب کو نراز کرتی ہے